اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دے جمہو کشمیر کے راجوری کے پاس نوشیرہ سیکٹر کے لام میں آئیڈی بلاسٹ ہوا ہے بلاسٹ میں ایک افسر کے شہید ہونے کی خبر ہے آئیڈی بلاسٹ میں ایک افسر کے شہید ہونے کی خبر ہے جمہو کشمیر کے راجوری کے نوشیرہ سیکٹر کے لام میں یہ آئیڈی بلاسٹ ہوا ہے نیوز نیشن سمباداتا شاہنواز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شاہنواز کیا جانکاری ملی ہے سینہ نے پوچھتی کر دیا ہے ایک عدکاری ہے ہمارے وہ اس آئیڈی بلاس میں شہید ہو گئے ہیں اور کچھ ہی دیر پہلے کی گھٹنا ہے اور جو سوتروں کے حوالے سے دکھا بڑا ہے اس کے مطابق یہ آئیڈی جو ہے وہ فریش آئیڈی لگائی گئی تھی اور اس کی چپیٹ میں ہمارے سینہ کے عدکاری آئے ہیں اور وہ شہید ہو گئے ہیں فیلحال وہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ کو بتایا ہی جا رہا ہے کچھ جوان بھی انجرڈ ہوئے ہیں لیکن فیلحال سینہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ آئیڈی جو ہے وہ کس نے لگائی ہے اور کس طریقے سے یہ پورا جو آئیڈی لگانے کا یہ پورا پروسس ہے وہ کیا گیا ہے وہاں پر اور یہ کس نے لگائی ہے آتنکوادیوں نے لگائی ہے یہاں پھر پاکستان کی طرف سے آ کر کسی اور نے لگائی ہے فیلحال اس کی پوششی نہیں ہو پائی ہے سینہ فیلحال وہاں جو انجرڈ ہوئے ہیں جوان ان کو بچانے میں وہاں پر لگیا اور ان کو ہسپیچل جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے شانواز ابھی شروعاتی طور پر دیکھنے سے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کا حملہ ہے اور کون کر سکتا ہے دیکھئے یہ جو خاص کر نوشہرہ کا سیکٹر ہے اور لام سیکٹر یہ پہاڑی علاقے میں آتا ہے اور پالور پوسٹ ہماری جو ہیں وہ آگے پڑتی ہیں اور وہاں پر ایک بڑے لمبے دائرے میں جا کر جو سینہ کے لوگ ہیں ان کو وہاں پر نگرانی رکھنی پڑتی ہے اور اسی دوران یہ حادثہ جو ہے وہ وہاں پر ہوا ہے فیلحال یہ انیشل جانکاری ہے لیکن سینہ نے اس بات کی پوشٹی کر دی ہے کہ یہ ایک عدکاری جو ہے وہ جو آئی وی بلاسٹ ہوا ہے اس میں شہید ہو گئے ہیں بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے شہنواز آپ کا آپ نظر بنا کر رکھیں اور بھی اپ ڈیٹس کے لئے آپ کے پاس آئیں گے جمہ کشمیر کے راجولی کے نوشیرہ سے یہ بڑی خبر ہے جہاں آئی وی بلاسٹ ہوا ہے جس میں سینہ کا ایک عفصر شہید ہوا ہے اس خبر پر اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو دیں گے لیکن اس وقت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو جوان شہید ہوئے ہیں پلواما میں